امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا اور جس نے اپنی زبان کو کابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا بخل ننگ و آر ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے اور غربت مرد زیرک و دانا کی زبان کو دلائل سے قوت دکھانے سے آجز بنا دیتی ہے اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے اور عجز و درماندگی مسیبت ہے اور صبر و شکبائی شجاعت ہے اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے اور پرہزگاری ایک بڑی بناہ اور ڈھال ہے بہترین دوست اسلیم و رضا ہے اور علم ایک بائی عزت و راست ہے عدب و عداب نئے نویلے جوڑے کی رہا لے گی اور سوچ و فکر صاف آئینہ ہے اکل مند کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے خندہ پیشانی چہرے کی شکفتگی اور خوش اخلاقی محبت اور دوستی کا بھندہ ہے صلاح صفائی عیبوں کو ڈھاپنے کا ذریعہ ہے جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں صدقہ ایک کامیاب دوا ہے بندوں کے دنیا میں کیے ہوئے عمال آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ انسان کیسا عجیب ہے جو چربی سے دیکھتا ہے گوشت کے ٹکڑے سے باتیں کرتا ہے ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سراخ سے سانس لیتا ہے